موسیقی پاکستان سے آیا شخص تو نہیں ہے اس طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں نمسے میں راشد ایک بات دیکھئے آپ یہ ویڈیو اس سے پہلے اس ویڈیو کے ایک ایک فریم کے بارے میں بتاتے ہیں ایک ویڈیو ہے جس میں اپنے گھر کے اندر سیما حیدر ہے سیما کے گھر کے اندر جیشن منایا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور گھر کی ڈیکوریشن سجا سجا سجاوٹ ہو رکھی ہے اس ڈیکوریشن میں سیما حیدر کہیں بیچ میں کھڑی نظر آ رہی ہے حالانکہ سیما حیدر مسکراتی ہیں لیکن اس کے بعد ان کے چہرے پر کوئی سوالیاں نشان آ جاتا ہے کیا کوئی ایسا ہے جو سیما کو بلیک میل کر رہا ہے کیا کوئی ایسا ہے جسے لے کر سیما حیدر پریشان ہے کہیں وہ کوئی پاکستان سے آئے شخص تو نہیں ہے آپ کوئی یاد ہے نا ابھی پچھلے دنوں سیما حیدر کے پاکستانی پتی غلام حیدر نے یہ کہا تھا کہ سیما حیدر کیا کہیں جا کر کے اداکاری ایکٹنگ کریں گی سیما تو جھوٹ بولتی ہیں اور غلام حیدر نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بہت جلد بھارت میں آئیں گے اور سیما حیدر کی سچائی کا خلاصہ کریں گے سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے تاکہ پورے ہندوستان کے سامنے شیشے جیسا صاف ہو سکے خیر جس ویڈیو کی میں بات کر رہا ہوں یہ ویڈیو ہندوستان کے سامنے آئے گا تو آپ بھی چونک جائیں گے آپ بھی حیران رہ جائیں گے اس ویڈیو میں کئی راز ایسے چھپے ہیں جس میں سیما حیدر کے گھر والے نہیں ہیں حال کے دنوں کا ویڈیو ہے نئے گھر کا ہے پرانے گھر کا پتہ نہیں چلنا ہے سیما حیدر کے ساتھ میں جو بچے ہیں ان میں سے کچھ بچوں میں بچوں کی بھیڑ میں سیما حیدر کے بچے بھی ہیں لیکن باقی کہاں کیا ہیں پتہ نہیں چل پا رہا ہے سچن مینا تھوڑا سا کونے میں کھڑے ہو کر کہ غصے میں نظر آ رہا ہے حالانکہ ابھی ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے یہ خبر کتنی پختہ ہے اس کی پشتی ابھی تک ہو نہیں پائی کہ جو سیما حیدر کے غلام حیدر سے بچے ہیں وہ سچن کے ساتھ میں اپنے آپ کو اصحج محسوس کرتے ہیں سیما یہ کہتی ہیں انہیں پاپا بلا تو بچے بلاتے نہیں ہیں جس وجہ سے بہت بار سیما پریشان ہو جاتی ہیں حالانکہ بہت بار سیما اس لیے جذباتی ہو جاتی ہیں کہ جو رشتوں کی کشمکش ہوتی ہے اس کشمکش میں سچن کو پتہ بلوانا اور سچن کو پتہ ثابت کرنا بہت بار سیما کے لیے بہت چنوٹی بھرا ایک بڑا کام ہو جاتا ہے اور یہی پر آ کر کے سیما حیدر کئی بار ہارنے لگتی ہیں سیما یہ کہتی ہیں کہ ایک بار کے لیے وہ ایجنسیز کی جانت سے پھر بھی اب چھٹکارہ پا سکتی ہیں پاکستان کی جو ٹولر آدمی ہیں وہ بھی انہیں اتنا تناؤ نہیں دیتی لیکن اصل تناؤ ہوتا ہے جب رشتوں کی کشمکش کے بیچ اپنے آپ کو گھرا ہوا پاتی ہیں جب غلام حیدر جیسے کہتے ہیں کہ سیما حیدر نے دھوکہ دیا سیما یہ کہتی ہیں کہ کوئی جا کر کے غلام حیدر سے پوچھے تو کہ اصلی دھوکہ دیا کس نے میں نے یا پھر انہوں نے سیما نے ایک اور خلاصہ کیا ہے سیما نے یہ بھی کہا ہے کہ غلام حیدر کے کئی عورتوں کے ساتھ میں چار عورتوں کے ساتھ میں رشتے رہے ہیں جنہیں لے کر کے پروٹسٹ کیا یعنی ویروت درج کر آیا سیما حیدر نے لیکن غلام حیدر میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں آیا اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ سچن کے ساتھ باقی اپنی زندگی گزاریں گے لیکن کہیں پر بھی اگر غلام اگر سیما حیدر اور سچن میڑا نظر آتے ہیں تو پھر ان کے رشتے دار کہیں دیکھتے ہیں ہندوستانی رشتے داروں کی میں بات کر رہا ہوں چاچا، تاؤ، ساس، سسور یہ کیوں نہیں نظر آتے سچن کے اور باقی جتنا سگے رشتے والے لوگ ہیں یہ کیوں نہیں نظر آتے یہ سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے اور انہی سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے